بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی ہم جو وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ریڈی جو ہے ڈسکس کارچکس کے الگوریتھم وغیرہ بھی ڈسکس تو یہ ہمارے پاس لاسٹ میتھڈ جو بڑھا تھا وہ ہے ڈی بی سکین تو ڈی بی سکین ہمارے پاس کس کے اندر آتا دینسٹی بیسٹ میتھڈ کے اندر یعنی کہ دینسٹی بیسٹ میتھڈ تھا اس کو دو میجر ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک تو اس کی جو ٹائپ سی جو کنیکٹیوٹی بیسٹ ہے اور دوسری جو اس کی ٹائپ تھا وہ دینسٹی فنکشن بیسٹ ہے تو کنیکٹیوٹی بیسٹ میں مزید اس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کنیکٹیوٹی بیسٹ میں مارے پاس جو دینسٹی بیسٹ میں آتا ہے وہ ڈی بی سکین آتا ہے جو ہم جو آج ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے علاوہ جی ڈی بی سکین آتا ہے اس کے علاوہ ڈی بی کلیسٹی جاتا ہے اور ڈینسٹی یعنی کہ ڈینسٹی فنکشن بیسٹ میں ہمارے پاس ڈین کلیو آتا ہے تو آج جو ہم میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں ہم ڈسکس کرنے وہ ڈی بی سکین ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس what is ڈی بی سکین تو ڈی بی سکین جو سٹینڈ کہتا ہے ڈی سے بنتا ہے ڈینسٹی بی سے بیسٹ اور ایس سے پارشل آتا ہے سی سے کلسٹرنگ آف اپلیکیشن ویڈ نوائز تو میں اس کو پھر پیڈ کر رہا کیونکہ جیسے ایک سٹینڈڈ ہے ڈی بی سکین یہ سارا ایک ایک ورڈ بنتا ہے ڈی سے بنتا ہے ڈینسٹی بی سے بیسٹ ایس سے پارشل سی سے کلسٹرنگ اور آف آتا ہے اس کے میڈل میں اور اس کے بعد ایسے اپلیکیشن ویڈ نوائز تو یہ سارا بن جائے گا ڈینسٹی بیسٹ پارشل کلسٹرنگ آف اپلیکیشن ویڈ نوائز تو ہمیں ڈی بی سکین میتھر کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ کلسٹرنگ میں ہمیں اس سے پہلے تو دو میتھر پار چکے ہیں ایک ہراریکل میتھر پڑا اور ایک اس کے علاوہ ہم پارٹیشن میتھر پڑا ہے تو پارٹیشن میتھر یا ہراریکل میتھر جو ہم پڑھا تھا وہ سفیریکل ڈیٹا کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن ریئر سفیریکل نہیں صرف ہوتا اس میں لینئر ڈیٹا بھی ہوتا ہے اوال شیئر میں ڈیٹا تھا اس کے لئے اس شیپ کلسٹر وغیرہ مختلف فارم میں ڈیٹا گیو ہوتا تو اس طرح کے ڈیٹا کے لیے کونسی میتھر یوز کیا ہے تب وہ ہمارے پاس دینسٹی بیٹ میتھر میتھر ہمارے پاس آتا ہے یہ اس طرح کے یعنی کہ اوال شیئر میں اگر ڈیٹا لینئر شیئر میں کسی بھی شیئر میں اگر ڈیٹا ہے تو یہ اس کو ہنڈل کرنے کے یوز یعنی کہ یہ نوائس وغیرہ کو ریموو کرنے کے لئے یوز کیا تھا تو اس کا ورکنگ کرائیٹریا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ڈیسٹینس کے ساب سے دیکھتا ہے اگر جو اس کے ڈیسٹینس میں جو اس کے نزدیک زیادہ آتے ہیں یہ اس کو اس کا کلسٹر بناتا ہے اب اس میں ویلیو وغیرہ جو وہ گیوناتی ہے تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ کلیر تو یہاں اس کی جو ڈیفینیشن وغیرہ جو آپ کو بتائی جا رہی ہے جو ڈی بیسکین وغیرہ کس ساب سے جو آپ ورک کرتا ہے تو اس کا یہ یعنی کہ نیبر کے ساب سے ورک کرتا ہے جو اس کے نزدیک ہوتا ہے ان کے کلسٹر بنا دیا جاتے ہیں جو دور ویلیو ہوتی ہے اس کو جو ہے یہ یوز نہیں کرتا ہے اس کو جو ہے وہ ٹریش کا مطلب ختم کر دیتا ہے اس پر یہ ورک نہیں کرتا تو مینیمم ڈیسٹینس کے ساب سے ورک کرتا ہے اب اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ دو پیرامیٹرز ہیں تو یہ ایک تو اپی سیلون نیبر ہوڈ کے ساب سے یہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد مینیمم پوئنٹ کے ساب سے یہ کلسٹر بناتا ہے تو یہ دو چیزیں آتی ہیں ان کو اب بھی ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں چیزیں کیا آتی ہیں اس کے بعد اس میں پوائنٹ یا فیکٹرز چمارے پاس جو آتے ہیں وہ کور پوائنٹ آتا ہے بوڑھر پوائنٹ آتا ہے اس کے بعد روش پوائنٹ یا آٹلارز اگرہ ہوتی ہیں تو اب یہ ون بائی ون دیکھتے ہیں یہ کیا ان بیسکلی ان پوائنٹس کے اندر اندر یہ سوری میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ ڈی بی سکین کے بارے میں ڈسکرز کے بارے میں جو ہے اس کی کیوں کہ یہ ٹائپ ہے اس کے بارے میں ڈسکرز کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پارا تھا اب اس کے پیرامیٹر کے بارے میں جان لیتا ہوں تو جو اپسلون نیبر ہے اوڈ کا مطلب ہوتا ہے مارک ہے جو سرکر لگائیں گے وہ کتنے ہم کتنے یعنی کہ supervision کے پیرام کینے میں متر میں لگائیں گے کتنے اليوں میں لگائیں گے وہ چیز کو یہ بتاتا ہے کہ کتنے نیبروڈ وغیرہ ہوں گے اس کے پاس ιάمہ مینیمار میں پوائنٹ میں وہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ کام سے کام جو ہے کتنے پوائنٹس جو وہ اگر ہوں گے تو اس کو restaurant کو مانا جائے گا اگر اتنے پوائنٹ تو جو ریڈیوز ہم لگائیں گے جو اپس لڈے لائیں گے جو وہ کلسٹر نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں مینیمم پوائنٹس کے ساتھ سے دکھا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس مین اس کے پوائنٹس اور جو فیکٹرز آجاتے ہیں تو یہ اس کا ساتھ سے پہلے کور پوائنٹ کور پوائنٹ وہ پوائنٹ ہوتا جیسے کہ ایک ریڈیا سامنے لگایا اور اس ریڈیا کے بعد مینیمم پوائنٹس کی لیمٹ رکھی گیا کہ اتنے اس کے برابر ہوں یا اس کے زیادہ ہوں تو اس کو کلسٹر مناتا ہے دروائی نہیں تو اگر اس میں برابر یا اس سے زیادہ جو اگر پوائنٹس آجاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس جو کلسٹر ہوتا ہے وہ کور پوائنٹ کلسٹر کہہ لاتا ہے اس میں جو پوائنٹ ایک ہوتا ہے وہ کور پوائنٹ کلسٹر ہوتا ہے اور جو اس کلسٹر کور پوائنٹ کلسٹر کے نزدیک جو کلسٹر جو ریڈیس جو اس سے مل رہا ہوتا ہے اس کو بارڈر پوائنٹ کے ساتھ جو اس کو میڈل میں آرہا تھا پوائنٹ بارڈر پوائنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جو اس ریڈیس کو اور جو ان سب کے کوئی نزدیک نہیں ہوتا اس کو تو نوائز پوائنٹ یا آٹلرز کے نام سے جانا جاتا ہے جو اس کو نکال دیا جاتا ہے اس میں سے اب ایک ڈائیگرام کے تھوڑ ان سب کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو اس کو تھوریٹیکل تو سمجھے تو اب دیکھتے ہیں کہ ایپسلون نیبرھوڈ کیا تھا اس ڈائیگرام کے تھوڑ تو ایپسلون نیبر ہوگا آپ کو یہ دکھائی دیا اور ای کے نام سے یہاں لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ دیکھیں یہ ریڈیس جو ہم نے یہ ایک سرکل لگایا ہویا ہے یہ کتنی ہم نے کتنی رینج کے ساتھ لگانا ہے یہ جو آپ کتنی رینج کے ساتھ کتنے سائز جو اس کو دیا گیا ہے اس کا مطلب ایپسلون جو ہے نیبر ہوت مطلب کہ نیبر ہوت جو ایک دوسرے کے یہ کتنے نزدیک جو یہ سارے پوائنٹس آ رہے ہیں تو ان کو کیسے دیکھا ہے سیمپل بات بتا رہا ہوں جو یہ ریڈیس لگایا گیا جو سرکل لگایا ہے کتنے پوائنٹس پر سرکل لگانا ہے اس پوائنٹس یا کسی بھی پوائنٹس ہیں وہ مارے پاس جو ہے ایپسلون ہوتا ہے اس کے بعد مین پوائنٹس مین پوائنٹس یہاں دیکھ سکتے ہیں مینیمم پوائنٹس جو کتنے کی ہیں کہ سیکس اب کوئی بھی آپ سپوز کا سیکس یہاں سیکس پوائنٹ جو ہے کنسیڈر کی ہیں تو یہ دیکھ 1,2,3,4,5,6 ہیں سیکس یہ سیکس سے زیادہ ہوں گے تو اس کو کلسٹر مانا ہے تو اس کو ہم ایک کلسٹر مان سکتے ہیں تو اس لئے اس کا مینیم پوائنٹس جو ہم نے گیون کی ہیں وہ سیکس ہیں یہ آپ کچھ بھی اس کو دے سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو نیکس آتا ہے وہ ہمارے پاس کور پوائنٹ کیا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں تو کور پوائنٹس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو ایپسلون کیا تھا اور مین پوائنٹس کیا تھا تو مین پوائنٹس سپوز کیا ہے اس ڈائیگرام میں ہم نے وہ 5 جو ہے وہ konsider کیا ہے تو مین پوائنٹس ہمارے پاس کتنے ہیں یہاں 5 ہیں تو اب یہ 5 پوائنٹس اور یہ لیمٹ ہے یعنی کہ یہ ایک ایپسلون لگایا گیا اور اس کے اندر ہم نے کہا کہ یہ مارے پاس 5 5 مینیمم پوائنٹس ہونے چاہیے اگر وہ 5 پورے پوائنٹس ہوتی ہیں اس سرکل کے اندر تو وہ ہمارے پاس جو اس کا مدل میں جو آ رہا تھا وہ کوئر پوائنٹ ہوتا ہے یعنی کہ ون یہ ہمارے پاس ون ٹو، تھری، فور اور یہ فائیو یہ ہمارے پاس پانچ پوائنٹس ہیں اور اس میں یہ سرکل ہے تو یہ دونوں کنڈیشن کو پورا کر رہا ہے تو یہ اس کو کہیں گے کوئر پوائنٹس ہیں اور بورڈر پوائنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا تھا جو کوئر پوائنٹ کے نزدیک ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتایا تھا تو اب کور پوائنٹ کے دیکھیں یہ آپس میں میچ کر رہی ہے جو اس کا کور پوائنٹ کا جہاں نہیں کہیں یہ یہ جو باہر پوائنٹ ہے یہ اس کے ساتھ آپس میں یہ دونوں پوائنٹس مل رہے ہیں تو اب اس اس ریڈیو جو اس کے ساتھ مل رہا ہوگا نزدیک ہوگا اس کو کہیں گے جو سرکل کے اندر جو میڈل میں آ رہا ہے اس کو ہم بورڈر پوائنٹ کہیں گے اور باقی جو سارے دور ہوں گے جو اکیلے اکیلے نوائز ہیں جو ہمیں ڈاٹا سے ریموو کرنے ہو جائے جو کسی کلسٹر میں نہیں آتا اس کو آٹر یا پھر نوائز پوائنٹ کے نام سے جانا تھا اور اس کو ان کو ریموو کر دیا جائے تھا بسکلی یہ جو الگورتم نوائز پوائنٹ وغیرہ کو ریموو کرنے کے لیے اور کلسٹر اس طرح کے بنانے کے لیے یہ یوز کیا جائے تو آپ اس کے آڈوانٹیج اور ڈس آڈوانٹیج کیا ہوں گے تو اس کے سیمپل سے دیکھ لیتے ہیں آڈوانٹیج پہلے دیس کا تو آڈوانٹیج اس کے یہ ہوں گے ان لاک مینز مطلب ہو کہ یہ مینز کی طرح نہیں ہے مینز میں ہمیں کیا ہوتا کیا ہمیں کییک کی ویلیو ہمیں بتانی پڑھ دیگا یعنی کہ کتنے کلسٹر ہم بنائیں گے اس میں یہ نہیں بتانی کہ اتنے کلسٹر بنائیں گے بلکہ ہمیں پہلے نہیں بتانا پہ جتنے بھی بنتے ہوں ہم بنا لیتے ہیں اس کے کلیسٹر ایک تو یہ نہیں بتانا پڑتا ہے دوسرا چیز اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا جو بھی اگر کسی بھی شیف کا کوئی بھی کلیسٹر ہم فائنڈ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ صرف سرکولار یا سفیریکل یا لینئر یہ ایک ہی کوئی کسی بھی قسم کا جو ہم جو فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو آٹلائرز ہوتا ہے جو نوائز ویلیوز ہے اس کو جو ہے ایزیلی جو ہے وہ فائنڈ کر سکتا ہے اور ہینڈل کر سکتے ہیں اس کے ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ہائی ڈمنسٹی ڈیٹا جو سیٹس ہوتے ہیں یہ ان میں ورک نہیں کر سکتا اور دوسرا اس کا ڈس اڈوانٹیج یہ ہے جو اس کے پیرامیڈر سیلیکٹ کرتے ہیں وہ ٹریکی ہوتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ یہ دینسٹی بیسٹ وغیرہ دینسٹی پہ جو ورک کرتا ہے اگر وہ دینسٹی ویریک آ رہی ہے چینج ہو رہی ہے تو پھر بھی یہ مارے پاس اس میں پرابلم کریئٹ ہوتی ہے تو بیسکلی اس کے یہ ڈس اڈوانٹیج تو اگر آپ سنجھتے ہیں یہ ویڈیو ہائیل فلیس کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کومنٹس کر سکتے ہیں